گلوان گھٹی میں گھائل سینکوں سے پی ایم کی ایک ملاقات کی ایک تصویر شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے اس تصویر کو لے کر ٹویٹر پر ایک بحث چھلی ہوئی ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مارکیٹنگ گمک ہے اور تصویر میں چکت سا وارڈ نہیں بلکہ کانفرنس ہو لے دوستو میں اکتر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی سی نیوز وائر پردان منتری نیریند موڈی شکروار کو اچانک لگ داک دورے پر پہنچے گلوان کے شہیدوں کو یاد کرنے کے بعد پی ایم موڈی شام کو لہم آرمی ہسپیٹل میں بھرتی گھائل جوانوں سے ملنے کے لیے پہنچے پی ایم کی اس ملاقات کی ایک تصویر شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے اس تصویر کو لے کر ٹویٹر پر ایک بحث چھلی چکی ہے اور ایک طریقے سے فوٹبول بن گئی ہے یہ تصویر کچھ کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی ادھر فیکتا ہے پکش پکش دونوں طرف سے ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مارکیٹنگ گمک ہے اور تصویر میں چکیت سا وارڈ نہیں بلکہ کانفرینس ہو لے ایک ٹول نے پی ایم کی یہ تصویر شیئر کرتے ہو لکھا کیا کسی نے کبھی مریجوں کو پروجیکٹر سکرین اور ہیڈ ٹیبل کے ساتھ میں دیکھا ہے ایک وارڈ جس میں ایک بھی چکیت سا وارڈ نہیں ہے یہ صاف دکھ رہا ہے کہ پی ایم کے فوٹو شوٹ کے صوریدہ جنگ بنانے کے لیے آرمی نے پریس کانفرینس ہول کو چکیت سا وارڈ میں تبدیل کر دیا اور جوانوں کو گھائل مریجوں کی طرح دکھا گیا ایک یوزر نے یہ بھی لکھا کہ مریج کانفرینس ہول یا ایڈ ہاؤس میں سینکوں سے مل رہے ہیں جیسے اسپتال میں ملتے ہیں کیا کمال کے ایکٹر ہیں ایک ٹول نے یہ بھی کہا تو منہ بھائی ایم بی بی ایس والا اسپتال ہے ایک نے یہ بھی لکھا کہ ابھی تو یہ بھی انشیت نہیں ہوا ہے کہ وہ چکیت سا دین سینک تھے بھی یا نہیں یہ ان کا وارڈ بھی کہیں سے نہیں لگ رہا ایک اور پی آر سٹنٹ ہے یہ موڈی کا ایک یوزر نے یہ لکھا کہ تاجے تاجے بیٹھے لوگوں سے وارتہ لاپ کا مزہ ہی کچھ اور ہے وہ بھی جبدیش کے جوانوں کے شوری اور بلیدان پر بات چیت ہو تو سینہ کے جوانوں کو گلوان گھاٹی کا سچ بتاتے ہوئے مانیور اس بیچ پورو سینک اور ہائی کورٹ وکیل نودیب سین نے بتایا کہ جب آرمی سٹاف کے پرمک ایم ایم نرونے نے پچھلے مہینے ایک دورہ کیا تھا تب بھی اسی طرح کی تصویریں سامنے آئی تھی وہ تصویر بھی ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سیمینار روم ہے جسے سینکوں کے مانسک کلیان کے لیے وارڈ میں تبدیل کیا گیا ہے نودیب سین نے ٹویٹر میں لکھا کہ جوانوں کو معمولی چوٹ ہو سکتی ہے لیکن سینکوں کو آرام اور مانسک کلیان کے لیے ساتھی مریجوں اور سینکوں سے دور رکھا گیا ہے اس طرح کی گھٹنا کے بعد سینکوں کا نہ کے وقت شاری خیال رکھا جاتا ہے بلکہ مانسک کلیان پر بھی دھیان دیا جاتا بتا دیں کہ پی اے موڈی نے سینکوں سے ملاقات کر کہا میں آپ کو پرنام کرتا ہوں ان ماتاؤں کو شکست نمن کرتا ہوں جنہوں نے آپ جیسے ویر یودھاؤں کو جرم دیا پالا اور پھر دیش کے لیے دے دیا ہمارے جوان پر آکرم دکھاتے ہیں ایسی ایسی شکتیوں کا سامنا کرتے ہیں کہ دنیا جاننا چاہتی ہے کہ ویر کون ہے ان کی ٹریننگ کیسی ہے پوری دنیا آپ کی ویرتا کا انالیسس کر رہی ہے تو یہ ٹویٹر پر جو ٹرین چل رہا تھا اور اس تصویر کو لے کر جو کھینچا تانی جو چل رہی ہے اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ لوگ کیا کہہ رہے اور اس کا سچ کیا ہے جائے ہن جائے بارے اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز وائر کا چینل سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچیں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی بی سی وائر کا پیچ لائک کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے